ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ازان ہو رہی ہے آگے آگے چلو تو جی ہم جا رہے ہیں الیکٹریشن کو بلانے کارگاری در سیسائٹی میں ہی ہے اور اسے بولنا ہے کہ آ کر ہماری جو لائٹیں ہیں وہ اتار جائے تو وہ صبح کا ٹائم ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں شام کا ٹائمی شاہ کی ازان ہو رہی ہے اور ان کو ہم بلانے جا رہے ہیں آگے آگے چلو ہی پیسے جائیں ڈیوٹی میں لیکن когда اگر کو ٹائمی شہر عیدہ اگر ماشاءاللہ یہ وہی گلی ہے جب وہی مزید ہے جہاں اید ملہ دلنبی والدین اتنا کراوڈ تھا یہاں پہ سارے جانٹس کا انتظام تھا اور یہاں پہ ساری لیڈس کا انتظام تھا تو جی یہ ہے الیکٹریشن کا گھر اسے ہم بلائیں گے یہ ہے انکر کو بلانے کے لیے نظری نہیں آرہا وہ کیسے بنائیا وہ تو بنائی نہیں وہ چھوٹ چھوٹے سے ہوتے ہیں ہاں یہ ہے نظر نہیں آرہا اس نے دے رہے میں گھر رہے ہوں پر نائٹے چل گھا لو مائی ڈاسے لیڈا یہ بیٹھ لیا نا ہاں بتاؤ کرکٹ کے لائے مومن نے بول کے لائے بول کے لائے مومن نے بول کے لائے مومن مومن تجھے ادھر موبائل کا پروٹیکٹر چینج کروانا تھا تو ہم اس لئے اب جہاں بڑا ہوئے ہیں شاپ پر ہوجہ مہتش ہوجہ مہتش ہوجہ انکل جو ہے پروٹیکٹر لگا رہے ہیں اور ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں محمد نے شاپ چلے نہیں محمد 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 انکل بیٹس سے مارے گا در آجا ببلا آگا سارا دن بچے یہی کوشی کرتے ہیں محمد 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 سابت ڈال کر ایک پورٹلی میں بائنڈ کر لیا تھا لونگ پیپسو کا دنیا دارچنی لائچی یہ ساری چیزیں ڈال کر میں نے پورٹلی بنا لی تھی یہ دیکھیں یہ چکن ہم نے نکال لیا ہے اور یہ ہے یکنی اس کے اندر جو کون ہے وہ بھی میں نے بلہتا سے بائل کر کے ہلکی سی میں نے وہ بلینڈ کر لیا اور اس کے اندر دیا اور اس کے اندر میں نے نوڈل ڈال دی ہے نوڈل ڈال دی ہے نوڈل کا بھی اندر جو ہے بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر میں سبزی یوز نہیں کر رہی کیونکہ یہ چکن کون سو بنا رہی ہوں یکنی کے اندر میں نے نوڈل ڈال دی ہے تاکہ یہ بن جائیں اور یہ میں نے پانی رکھا ہے اس کے اندر میں بائل کروں گی انڈے اور چکن کو میں نے نکال لیا اس کو میں ریشہ ریشہ سا کر لوں گی تو جی سوپ تیار کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ چکن میں نے جو ہے اس طرح سے کر لیا ہے ریشہ ریشہ سے کر لیا ہے ہاف انڈے جو ہیں وہ نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ تین انڈے جو ہیں میں اس باول میں پھینٹ لوں گی یہ سارے سوس جو ہیں میں گارڈنٹو ٹیسٹ پانی میں ایڈ کر رہی ہوں نوڈل بھی ہماری پک چکی ہیں تقریب بن ساتھ میں کون بھی پک رہی ہے یہ دیکھیں اب میں جو یہ چکن ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چلو یہ چکن میں تھوڑے موٹے موٹے چانک ٹائپ رکھا ہے جب یہ مکمل سوپ تیار ہوگا یہ بلکل اس کے اندر میش ہو جائے گا چکن بھی اس کو مزید پکنے دیں گے اب میں انڈوں کا پیسٹ بنا لوں گی مکسچر یہاں پہ پھینٹ لوں گی اور پھر میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور ہلاتی جائیں گے تو جی جناب دیکھیں یہ جو ایگ ہے ہم نے بیٹ کار لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے پتلی پتلی لیئر پانی میں گراتے جائیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے یہ سوپ بھی ہمارا تیار ہونے والی ہے اب اس کے اندر میں ایگ مکسچر ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ چمچ جو ہے وہ ہلاتی جاؤں گی تو جی دیکھیں ایگ مکس کے اندر ڈالیں لگی اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے جائیں گے اٹھا اور چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ جو ایگ ہمارا وہ بائل ہو جائیں گے اس کے اندر اچھی طرح سے کوپ کر جائیں گے کارن فلور میں نے نورمال پانی کے ٹمپریچر میں اس کو جو ہے اس کا جو پیسٹ کر لیا ہے لیکوٹ سا بیٹ کر لیا ہے اس کو یہ وہ ہی باؤل جو ہے وہ میں جوز کر رہی ہوں ایگ بھلا ہی اب جس طرح سے میں نے انڈا ڈالا تھا نا سوپ کے اندر اسی طرح سے یہ کارن فلور بھی جائے گا اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا ڈال سے جائیں گے اور چمچ کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈھیلے ٹائپ نہ بھن جائے اسی طرح سے ہمارا جو سوپ ہے وہ گھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے کا سوپ بننا ہے کلر کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آف انڈے جو میں نے بوائل کیے تھے وہ میں نے سوپ کے اندر ہی ڈال دی ہیں اور باقی جو انڈے تھے وہ میں نے پھینٹ کر ڈالے ہیں یہ جو آپ بریکٹ سی لیئرز دیکھ رہی ہیں یہ پھینٹے ہوئے انڈوں کی ہیں چکن اور کون بھی اسی کے اندر ہے ماشاءاللہ کتنا مزے کا بنا ہے سوپ آپ کے سامنے ہے اب ہم سرف کریں گے یہ اپنی امی کو اور یہ سوپ ہے چکن کون سوپ تو جی جناب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریت جو ہے وہ نیچے اتاری جاری ہے میں اس ٹائم چھات پر کھڑی ہوں جو گھر بن رہا یہ پتہ فیلنگ کرنے لگے ہیں اس کی رات کو ہم لائٹے والوں کو بلانے بھی گئے تھے بھر وہ نہیں آیا تو ایڈ ڈی اینڈ اب ہم خود ہی لائٹیں جو ہیں اتار رہے ہیں وہ اس نے مین تار کے ساتھ یہ دیکھیں مین تار کے ساتھ اس نے کٹ کر کے سوچ تو جوڑی ہوئی ہے اب ہم خود ہی اس کو کھول کے اور فول کر کے رکھ رہے ہیں میرے ہاتھ دیکھیں کتنے گندے ہو رہے ہیں ہم سب جو ہیں لائٹیں خود ہی توہ رہے ہیں اور میں اس ٹائم چھت پر کھڑی چھت کا بھی ہوا آپ سے کر رہے ہیں یہ ادھر یہ ہے جو پہ میں نہیں جا رہی کیونکہ مجھے ڈر لگتا بلندی سے میں ادھر سائٹ بھی کھڑی ہی یہ دیکھیں ساتھ والا پلوٹ بگرہ باندھا ہے مومن کدھر آئے ہیں مومن کہاں ہے مومن 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 کہاں ہے مومن نشیلا پہلے آنے جا کدھے ہیں ڈاکٹرین انجیکشن لگانا ہے آپ مومن ڈاکٹرین انجیکشن لگانا لگا لو ہے دو گھنٹوں سے ہم کلیننگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں مومن کو چیک کروانے کے لئے اتنا کراؤڈ ہے ابھی تک باری نہیں آرہی ڈاکٹرین ڈاکٹرین تک باری نہیں ڈاکٹرین 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 موسیقی 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 موسیقی